ایران اسلامی ممالک کے امن و آمان کو خطرات سے دوچار کرنے کے لیے مداخلت اور دہشتگردی کو فروغ دے رہا ہے روان سال اسی سلسلے میں لندن میں ایک تحقیقی مطالعے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے گزشتہ تین دہائیوں کے دوران خطے کے چودہ ممالک کے امور میں مداخلت کی ہے تحقیقی مطالعے میں ایرانی نظام کی توسیع کے اہداف کو یقینی بنانے کے لیے مختلف نویت کی مداخلت اور دہشتگرد جماعتوں کو مالی رکوم کی صورتوں پر روشنی ڈالی گئی یاد رہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی سرگرمیوں نے ایران اور دوسرے ممالک میں فرقہ وارانہ تنازات کو جنم دیا اور مشرق وستا کے ممالک میں دہشتگردی کو بھی خوب پھیلایا یہی وجہ ہے کہ سعودیہ پاکستان شام اور ایراک میں ایرانی مداخلت کسی سے ڈکی چھوپی نہیں ہے دوسری طرف روامہ ایراک میں کئی سیاسی شخصیات کی جانب سے خبردار کیا جا چکا ہے کہ ملک میں ایرانی سرائیت کے خطرناک اور دور اثرات سامنے آئیں گے خواہیے اسکری ملیشیاؤں کو مسلح کرنے کے حوالے سے ہوں یا دیگر راستوں سے تاہم مذکورہ انتباہات کے باوجود اشتعال انگیزیوں اور فرقہ واریت کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے تازہ ترین پیش رافت روامہ میں ہوئی جب شمالی ایراک کے شہر موسل کے نوائی علاقے برتلا میں ایک سکول کا افتتا کیا گیا جس کا نام امام خمینی رکھا گیا ہے یاد رہے کہ سکول کے اس نام کو سرگرم کارکنان اور ذمہ دار شہریوں نے موسل کے لیے انتہائی اشتعال انگیز فرقہ واریت قرار دے دیا نینوہ صوبے میں وزارت تعلیم کے وائز سکول کے ڈریکٹر حسین حامد کا کہنا ہے کہ یہ سکول کا اغزات میں مدرسہ الزہرہ کے نام سے موجود ہے تاہم حقیقتاً یہ امام خمینی کے نام پر باقی ہے حسین حامد نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مسکورہ سکول ایران کے خرچے پر بنایا گیا ہے اور سکول کا افتتا جمعیرات کے روز ایرانی کونسل جرنل مرتضی عبادی کے ہاتھوں ہوا برتلا کے علاقے میں کرد لہجہ رکھنے والی اقلیت اشب سنی شیعہ اور مسیحی عبادی رہتی ہے اور ان میں سے ہر اقلیت دوسری پر شہر کی عبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کا الزام آئید کرتی ہے دوسری جانب سوشل میڈیا پر سرگرم حلقوں نے سکول کے نام پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی حیرت اور شدید اعتراض کا اظہار کیا ہے نینوا صوبے کے سابق گورنر اسیل ان نجیفی نے برتلا میں خمینی کے نام سے ایک سکول کے افتتاق و شہریوں کے لیے ایک نیا اشتیال انگیز قدم شمار کیا ہے جو مستقبل میں انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر لے گا در حقیقت ایران 1989 کے نام نہاد اسلامی انقلاب کے بعد سے ہی دیگر اسلامی ممالک میں ایسی مضموم کاروائیوں میں ملوث رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایراک و شام کی جنگوں میں اپنے ملک ایران اور پاکستان و افغانستان سے شیعہ ملیشیا کو بھرتی کر کے ان ممالک میں بھیج کر مسلمانوں کے قتل عام سے اپنے ہاتھ رنگین کر چکا ہے اور سکول و مدرسے بنا کر باقاعدہ اپنا نیٹ ورک لانچ کرنا چاہتا ہے جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے امت مسلمہ کو اپنی صفوں میں گسے ہوئے ایسے بھیڑیوں کو نہ صرف بے نقاب کرنا ہوگا بلکہ ان کے خلاف معصر کا روائی کر کے اپنے ممالک میں امن و آمان کو قائم کرنا ہوگا